کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ پاکستان مصطفیٰ جمال قاضی نے کراچی پاسپورٹ آفیس کا دورہ کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سال دو ہزار دائیس میں اب تک پین سٹھ لاکھ پاسپورٹ جاری کیے جا چکے ہیں جبکہ دو ہزار ساتھ سے پاکستان میں ای پاسپورٹ کا اجراء لازمی ہو جائے گا اس سلسلے میں تمام ضرور انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ڈی جی پاسپورٹ کا کہنا تھا کہ حالیہ رائج مشین ڈیڈیبل پاسپورٹ کو ای پاسپورٹ پر منتقل کرنے کا کام جاری ہے جس کے لیے نیا سسٹم آئندہ چھے سے سات ماہ میں انسٹال کر دیا جائے گا جبکہ دو ہزار ستائیس میں ای پاسپورٹ لازمی ہو جائے گا پاسپورٹ کے اجراء میں تاخیر کا مسئلہ حل کر لیا گیا ہے پرنٹنگ کے لیے درکار لیمنیشن پیپر کی وافر مقدار حاصل کر لی گئی ہے جس کے بعد پاسپورٹ کا اجراء معمول پر آ گیا ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ آلہ ستہ ٹاسک فورس آفگانیا کو جاری کیے گے بارہ ہزار پاکستانی پاسپورٹ کی تحقیقات کر رہی ہے